چونکہ آج کے دن میرے اکلوتے بیٹے کو شہید کیا گیا تھا اور اسی سلسلے میں ہم یہاں پہ جمع ہیں اور وہ بھی ایک دشتگردی کا لہر تھا جو کہ آج تک نہیں تمہ اور وہی صورتحال جاری ہے موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے چونکہ وہ دماغہ آج بھی ہمیں یاد ہے کہ اس میں تقریبا یعنی احسان علیہ احسان نے خود بی بی سی کو بیان دیتے ہوئے اس نے مانا کہ یہ ہم نے کیا ہے وہی احسان علیہ احسان جو کہ گرفتار ہوا اور پھر یہاں سے باگ گیا تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہمارے ملک میں کس طریقے کار کے مطابق دشتگردوں کو پکڑا جاتا ہے اور پھر ان کو چوڑ دیا جاتا ہے وہی احسان علیہ احسان آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ ترکی میں ہے لیکن ترکی میں نہیں ہے بس میں اتنا مناسب سمجھتا ہوں پھر کبھی بات ہوگی اور اسی سلسلے میں چونکہ میں آج آپ نے کہا تو میں بنو گیا اور بنو کی صورتحال جو میں نے دیکھی تو بنو میں جو کچھ لوگوں کو سنایا جا رہا تھا اور دکھایا جا رہا تھا وہ حقیقت میں اس طریقے سے نہیں تھا یعنی پہلی جو بم دماغہ ہوا اور اس میں دکاندار یعنی زخمی ہوئے اور ان کو اٹھانے کے لئے جب وہ آئے تو انہوں نے اٹھانے نہیں دیا اور انہوں نے گولی چلائی تو ان کا ایک بندہ شہید ہوا تو اس سے اشتیال پیدا ہوا یہ پہلے واقعے کی باتیں بنو میں لیکن دوسرے واقعے کے حوالے سے مجھے جرگے نے بتایا میں جرگے میں خود گیا وہاں پہ لوگوں نے مجھے بتایا انہوں نے کہا کہ نہ ہم نے پتر پینکے ہیں اور نہ ہم پہ کسی نے گولی چلائی ہے یہ ایک عجیب سی صورتحال تھی کہ سارے پاکستان کو یہ خبر پہنچائی جا رہی تھی دنیا کو کہ پتر بھی اس پہ پینکے پتر جس نے پینکے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے پاسون کے حصہ نہیں تھے یعنی ہم نے پرامن احتجاج ریکارٹ کرایا اور ختم ہوا لیکن بیچ میں ایک گاڑی آئی اور اس گاڑی سے ہم پہ گولی چلائی گئی اور اسی میں لوگ زخمی ہوئے پتہ نہیں چلا یہ گاڑی کس کی تھی کہاں سے آئی اور کہاں گئے تو آپ خود اندازہ کر سکتے کہ اس کا والے سے ہم جب تحقیق کی بات کرتے ہیں تو اس لئے کہتے ہیں کہ تحقیقات ہو اور غیر جانبدار تحقیقات ہو تاکہ اس مسئلے کا حقیقی معنوں میں پتہ چلے کہ کس نے کیا کیوں کر کیا آج بھی بنو سے ایک خبر چل رہی تھی کہ موقع پہ کچھ دشتگردوں کو پکڑا گیا ہے اور پولیس کی زنداباد کے نارے لگ رہے تھے اور وہاں پہ لوگ زنداباد اس لئے کہ انہوں نے دشتگردوں کو پکڑا یہ کیوں اس لئے کہ اس سے قبل وہ پکڑتے تو ان کو لوگ ان سے چڑوا دیتے تھے یہ عجیب سے ایک تماشا ہے ہمارے ملک میں لہٰذا بنو کی صورتحال تو اب مذاکرات ہو رہے ہیں اور وہاں پہ یعنی جرگہ بنا ہے تو جرگے سے ہم نے کہا کہ آپ نے جو بھی فیصلہ کیا وہ ہمیں منظور ہوگا لیکن اس وساطت سے میں سارے پاکستان کے حکمرانوں سے اسٹیبلشمنٹ سے اور فیصلہ ساز لوگوں سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ اس کو سیریس لے یہ بنو کا واقعہ اس طریقے سے پیش آیا ہے کہ لوگوں کا عدم اعتماد بلکل یعنی بہت بڑھ گیا ہے اعتماد بلکل ختم ہو چکا ہے جب یہ اپریشن کی بات کرتے ہیں تو نہ لوگوں کا اپریشن پہ اعتماد ہے نہ مذاکرات پہ اس لیے کہ اپریشن میں بھی لوگ یعنی ان کو نقصان پہنچا اور ان کو ایڈی پیز بننا پڑا گربار چھوڑنا پڑا اور مذاکرات میں بھی اسی طریقے سے ان کو گربار چھوڑنا پڑا یعنی دونوں طریقوں سے ان کو نقصان ہوا لیکن دشتگردی ختم نہیں ہوئی اب ہم کہتے ہیں یہ اکثر کہتے ہیں جب یہ کہتے ہیں کہ مذاکرات بھی نہ ہو اور اپریشن بھی نہ ہو تو کیا ہو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے مذاکرات کیے تو کامیاب تھے اپریشن کیا کامیاب تھے کیوں اس لیے کہ ہم نے عوام کو اعتماد ملیا ہم نے عوام کے خواہشات کے مطابق کو حافظ لے کے آج بھی اگر اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے تو عوام کو اعتماد ملے نہ ہوگا عوام کے مرضی کے خلاف نہ اپریشن کامیاب ہو سکتا ہے اور نہ وہاں پہ مذاکرات کامیاب ہو سکتے ہیں اور ہم سیدھی بات کرتے ہیں وہ ماننے کو تیار نہیں ہے مسئلہ حل کرنا ہے تو یہ طریقہ ہے اور اس پہ میں اتنا ضرور کہوں کہ جب ایسی بات آتی ہے کہ حکومت ختم ہو رہی ہے تو ہاں ایسے مشکلات پاکستان میں اب ہن دکائی دے رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے وردلیا کی لڑائی ہے یہ لڑائی صرف صرف دو قوتوں کی ہے اسٹیبلشمنٹ کی اور ادلیہ کی ادلیہ نے بھی اپنے لئے لوگ پال رکھے ہیں اور وہ ان کے کندوں پہ بندوق رکھ کے اپنے مقاصد پورا کرنا چاہتے ہیں اور ادلیہ کے پیچھے بھی آدھی اسٹیبلشمنٹ ہے اور جب اسٹیبلشمنٹ کی بات آتی ہے تو انہوں نے بھی حکومت کے کندے پہ یعنی بندوق رکھ کے وہ چلا رہے ہیں یعنی دونوں قوتیں سیاسی لوگوں کو استعمال کر رہے ہیں خود تو کچھ وہ سامنے آتے نہیں ہیں اور آپس میں سیاسی لوگوں کو لڑاتے ہیں میں سیاسی لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ خدا راکل کے ناخن لو اور کسی کے مقاصد کو پورا کرنے کے لئے اس حد تک نہ جاؤ کہ کل کو تمہیں پچتا نہ پڑے سیاسی میدان یعنی کرا چھوڑنا چاہیے جمہوریت کے راستے کلے چھوڑنے چاہیے اور اس ملک میں آئین کے مطابق یعنی تمام ادارے کام کرے تو بات بنے گی اس طریقے سے بات نہیں بن سکتی رہی یہ بات کہ اب جو کہ جس طریقے سے یہاں صورتحال بگڑ رہی ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ دشتگردی ہے تو دشتگردی کو ہم ختم کرنا چاہتے ہیں کس لیے چین کہہ رہا ہے کہ سیپیک کا مسئلہ آئے اور اس کے لیے دشتگردی کو ختم کرنا ہے تو سیپیک کدھر ہے ہمارے ہاتھوں سیپیک ہے ہی نہیں تو تم سیپیک کے لیے چین کو خوش کرنے کے لیے پختونوں کا خون بہا ہوگے یعنی سیپیک تو پنجاب میں ہیں یہاں پہ سارا یعنی کام تو وہاں پہ ہو رہا ہے اور ہم پنجاب ہمارا یعنی ہمارا ملک ہے پاکستان اس میں رہنے والے ہمارے بھائی ہیں ہم پنجاب کے خطے کی بات کر رہے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پنجاب میں ستر کالیدم تنظیمیں ہیں اگر یہ دشتگردی کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو یعنی کالیدم تنظیموں سے شروع کریں ہم سمجھیں گے کہ یہ سچ مچ میں ختم کرنا چاہتے ہیں یہ بات ہم اس لیے کرنا چاہتے ہیں کہ کہی یہ نہ کہے کہ ہم یہ بات یعنی کسی کے خلاف استعمال کرنا چاہتے ہیں یا سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں خدا گواہ ہے آج کے دن جو جو میں بول رہا ہوں تو اپنے بیٹے کی یعنی جو میں نے خود اس کا لاش اٹھا کے قبر میں اتارا ہے تو دشتگردوں کی وجہ سے اتارا ہے میں سچ مچ میں پاکستان میں دشتگردی کا خاتم آ چاہتا ہوں میں سچ مچ میں ویلی خان یعنی میں باچا خان کا پیروکار ہوں میں تشدد کا اور میں سچ مچ میں ویلی خان اور اس کے اسفندیار ویلی خان کے جو کہ انہوں نے یہاں پہ لڑائی لڑی آج عیمل ویلی خان صاحب صدر ہے اور وہ خود بھی یہ مقدمہ لڑ رہا ہے میں اس مقدمہ کا وکیل ہوں میں خود وہ مقدمہ لڑ رہا ہوں کہ ہمارے اس پاکستان میں آمن آئے آئی مف کے ہاتھ تو تم نے ہمیں یعنی اس طریقے سے جنجوڑ کے رکھ دیا کہ اتنی مہنگائی بڑھ گئی کہ لوگ سوچ ہی نہیں سکتے آج ہمارے یعنی پی آئی اے کو تم بیچنا چاہتے ہو کوئی خریدنے کے لیے نہیں آتا ہم پہ کسی کا اعتماد نہیں ہے یعنی اس طریقے سے ملک یعنی خسارے میں جا رہا ہے اور آئی مف کا بجٹ پیش کر کے لوگوں کا بیڑا غر کر دیا اور پھر میں یہ کہوں کہ جو صورتحال بننے جا رہی تو یہ امریکہ بھی ان کی بھی ایک خواہش ہے رات کو بھی ٹری وی پہ چل رہا تھا کہ ہم مزید پیسے دینا چاہتے ہیں امداد بھی دینا چاہتے ہیں یعنی یہاں پہ دو دفعہ امریکہ آیا دونوں دفعہ یہاں پہ انہوں نے اس نے تباہی مچائی اور پھر بھاگ گیا یعنی جب تم آئے تو گئے کیوں اول آئے کیوں اور آئے تو امن بغیر تم کیوں گئے تم نے یہاں پہ لوگوں کو تباہ و برباد کیا ایک بار پھر تمہیں آنا ہے اور ہمیں تباہ کرنا ہے ہم کسی طور یعنی اس حوالے سے جو آپریشن کی بات ہو رہی ہے یہ امریکہ کی خواہشات کے مطابق ہے ہم پاکستان کے حکمرانوں سے اسٹیبلشمنٹ سے کہنا چاہتے ہیں کہ خدارہ اپنے جو پالیسیاں ہیں اس کو تبدیل کرو یعنی اندرونی اور خارجہ پالیسی کو تبدیل کرو باہر کی مفادات کی بات نہ کرو بہت پاکستانیوں کا خون بہت چکا ہے اور پھر سب سے زیادہ خون پختونوں کا بہت چکا ہے خدارہ ہمیں یعنی پرہ آگ میں نہ جلاؤ امن کی طرف نظر رکھو اور ساری دنیا سے یہ ہم کہتے کہ اس بار ہم یعنی اس کے لئے تیار نہیں ہیں کہ وہ ہمیں زبا کرے اور لڑائی جو ہے تو وہ اسلام آباد میں ہے اصل لڑائی تو اسٹیبلشمنٹ اور یعنی عدلیہ کی ہے تو عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ آپس میں یا لڑائی ختم کر دے اور اگر لڑائی ختم نہیں کرنا چاہتے تو ہمیں ساتھ مینجل آئے جو آپ نے سوال کیا ہاں اس صورتحال میں امرجنسی کی امکانات موجود ہیں فنانشل امرجنسی کے امکانات موجود ہیں اور اگر اس سے بات نہ بنی تو میرے موں میں خواب میں ایسی بات نہیں کرنا چاہتا یہ ہمارا ملک ہے ہم اس کی ترقی دیکھنا چاہتے ہیں ہم نے جاننے چاور کیے اپنے اولاد کو قربان کیا عوامی نشل پارٹی کے ایک ہزار بندے شہید ہوئے ہم امن کے لیے یہ بات کر رہے ہیں لیکن یہ جو طریقہ کار اپنا جا رہا ہے تو اس کے بعد پھر آئین نہیں ہوگا آئین نہیں ہوگا تو پھر اس میں مارشلہ ہوگا یعنی بنیادی حقوق غصب کیے جائیں گے اور یعنی تمام ادارے کو ختم کر کے ایک اداری کی جارہ داری ہوگی تو اس سے ملک بچے گا نہیں ہمارے پاکستان کے لیے مشکلات کافی زیادہ ہیں اس صورتحال میں پاکستان کو شدید دچکہ لگے گا خدا رہ یہی موقع ہے کہ مل بیٹ کے افاہ متفہیم سے یعنی پاکستان کی سطح پہ جو ہماری اداروں کی لڑائی ہے اس کو بھی ایک پائے تک مل تک پہنچانا ہے سیاسی لوگ کسی سیاسی لوگوں پہ پابندی لگانے کی نہ سوچیں اگر کوئی ایک پارٹی دوسری پارٹی پہ آج پابندی لگائے گا تو کل کوئی اس کی حکومت آئے گی تو اس پہ لگائے گا عوامی نیشنل پارٹی آج جو آپ کے سامنے ہیں یہ کبھی نیپ ہوا کرتی تھی اس پہ پابندی لگی اور پھر ہماری اینڈی پی بنی اور سب سے قبل یعنی انیس سو باون میں پارٹی جو کہ بنگلہ دیش کی اب وہ ہے مشریف پاکستان کی پارٹی اس پہ پابندی لگی پھر اس کے بعد عوامی لیگ پہ لگی پھر جماعت اسلامی پہ لگی اور اس طریقے سے کالدم تنظیم ستر اب بھی موجود ہے لیکن بدل بدل نام سے وہ کام کر رہے ہیں لہٰذا پابندی لگانا مسئلے کا حل نہیں ہے جس پہ کیسے وہ تو سیدھی سی باتیں کیسے چل رہی ہیں عدالتیں بھی موجود ہیں اور اس کے لئے وہ طریقے کار بھی ہے جو طریقے کار مروجہ آئین کے مطابق ہے تو اسی کے اسی کے مطابق مسئلے حل کرے آخر میں میں اتنا کہوں گا کہ ملکی اور جمہوریت کی بقا کے لئے یہاں پہ غیر جانبدار شفاف اور مداخلت سے پاتھ الیکشن ہونے چاہیے جو بھی جیتے ان کے حوالے کر دے ورنہ آج جس طریقے سے مصنوع طریقے سے یعنی الیکشن کرائے گئے ہیں اور جس طریقے سے لوگوں کو جتوایا گیا ہے کتنے حالات خراب ہوئے ہیں اس سے مزید خراب ہوں گے تو ہم یہی کہتے ہیں کہ شفاف الیکشن ہو اور جو جیتے اس کے حوالے کر دو اور وہی پارلیمنٹ سپریم پارلیمنٹ آئین کے مطابق تمام کام کرے اور دفاع کے حوالے سے یعنی فوج کو اپنی دفاعی یعنی کام کرنا چاہیے اور اس طریقے سے ملک کو یعنی رواں دوا رکھنا چاہیے تمام لوگوں سے امن کی اپیل ہے تشدد کے خاتمے کی اپیل ہے اور حقیقی معنوں میں جو دشتگر ہیں جو کہ چالیس ہزار لوگوں کو لایا گیا ہے چالیس ہزار یہ کون لایا جو جرنیل ہے جرنل فیز وہ لایا تو جرنل فیز کو بھی پکڑے اور چالیس ہزار لوگوں کو بھی پکڑے تو بات بات ختم ہو جائے گی لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا تو عوام مزید یہ بوجھ برداشت نہیں کر سکتے لہٰذا اس وقت یعنی ہوشکے نہ خون لیے جائے جذبات میں کوئی فیصلہ نہ کیا جائے میں سیدھی سی بات کروں کہ وہ جو کچھ بھی کرنا چاہے اس کے حوالے سے تو لوگ یعنی جواب دے چکے ہیں یعنی یہ بات اس کے حوالے سے کہ سیاسی لوگوں کو مرد الزام ٹیرانا خود سیاست میں یعنی مداخلت بھی کرتے ہیں اور سیاسی لوگوں کو مرد الزام ٹیراتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے اگر سیاسی لوگوں نے کسی میں مداخلت کی ہو تو بتا دے رہی یہ بات کہ جو اس نے باتیں کی ہے وہ ایک ایک بات جس طریقے سے آپ ان کو دیکھ بھی لے کہ اس نے جس انداز میں بات کی ہے ہم امن کا یعنی یہ جو پیغام دینا چاہتے ہیں اسی حوالے سے بھی یہ بات ہم کہنا چاہتے ہیں کہ یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے کیا حکومت کا اپنا ترجمان نہیں ہے یہ بات حکومت کو نہیں کرنی چاہیے تھی اور حکومت یہ بات نہیں کر سکتے تھے عظم استحکام کی میں بات کروں آپ کے نوٹس میں لانا چاہتے ہوں اپریشن تو رکا نہیں ہے میں آئی ایس پی آر سے صرف اتنا ضرور ارز کروں گا کہ کیا اپریشن رکا ہے کب رکا ہے اپریشن تو جاری ہے اور انٹریلیجنس بیس پہ تو اپریشن وزیرستان میں جاری ہے بنو میں جاری ہے اور وہاں پہ ہمارے باجوڑ میں جاری ہے وہاں پہ ممندی جنسی میں جاری ہے یعنی جہاں جہاں بھی کوئی ان کو ضرورت ہوئی انہوں نے کی ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ برملا اعلان کرنا اور اب یہ کہنا کہ یہ ہم نہیں چاہتے تھے ہم اس پہ بھی یعنی اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپریشن نہیں کرنا چاہتے یہ لوگوں کو غلط فہمی ہوئے تو اچھی بات ہے یہ تو اچھی بات ہے ہم کہہ رہے ہیں کہ اس وقت اپریشن نہ ہو تو اگر وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو سمجھ نہیں آئی لوگوں کو سمجھ آئی تھی لیکن جب لوگوں نے یہاں پہ رییکشن دکھایا ایکشن کا تو رییکشن ہوتا ہے تو انہوں نے اپنی بات یعنی ایک نئے انداز میں پیش کی تو اچھی بات ہے یعنی ہم تو کہتے ہیں کہ اپریشن بھی نہ ہو مذاکرات بھی اس طریقے سے نہ ہو جب تک آپ لوگوں کو اعتماد میں نہ لے اور اعتماد میں لیں گے تو لا حمل تیار کریں گے یعنی مکمل طور پہ دشتگردی کے خاتمے کی بات ہوگی اور دشتگردی کے خاتمے کی بات ہوگی تو گوڑ اور بیڑ اس دونوں یعنی دونوں کو نشانہ بنایا جائے گا یعنی دشتگرد نہ پنجابی ہے نہ سندی نہ بلوچی نہ پختون ہے دشتگرد دشتگرد ہے دشتگرد نہ اچھے ہیں نہ برے ہیں دشتگرد انسانیت کے دشمن ہیں ان کو نشانہ بنانا چاہیے بلا تفریق یہی ہماری مدائے اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ وقت ہے کہ بڑے سوچ سمجھ سے اکل سے اشیاری سے قدم اٹھائے جائے اور جذبات میں اگر کسی نے بھی قدم اٹھایا تو کل کو یہ نہ کہنا کہ ہمیں کسی نے کہا نہیں اور میں دل سے یہ باتیں کر رہا ہوں میں پاکستان میں امن چاہتا ہوں ہر صورت میں چاہتا ہوں یہی پاکستان تھا جب دشتگردوں نے کہا ہم اسلام آباد کو قبضے میں کریں گے تو ہم ان کے سامنے کڑے ہوئے ملکن ڈیویجن میں جب انہوں نے پاکستان کے جنڈے اتارے تو ہم نے اپریشن کر کے وہی جنڈے ہم نے گار دئیے یعنی ہماری نیتوں پہ شک نہ کیا جائے ہماری باتوں کو سمجھ کے سوچ بوچ کے اس پہ قدم اٹھائے جائے تاکہ پاکستان میں امن آئے اور تمام لوگ یعنی خوش اسلوبی سے رہ سکے